اسلام علیکم عورتوں کے لیے عزت بڑھا دینے والے ٹوٹکے جوسر یا بلینڈر کی صفائی جوسر بلینڈر کا جگ اندر سے یا بلیٹ کے نیچے کا حصہ گندہ ہو گیا ہے تو اس کو صاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے ہاتھ کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے بلینڈر میں تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈال کر اس میں ڈش واش لکوٹ ڈال کر اس کو چلا دیں دس سے پندرہ سیکنڈ تک چلائیں پھر اس کو دھولیں لیمو کو اگر کسی کانچ کے برطن کے نیچے ڈھک کر رکھا جائے تو لیمو کئی دن تک تازہ رہتے ہیں خراب نہیں ہوتے دو لونگ ایک چمچ چینی کے ساتھ پیس کر گرم پانی کے ساتھ دن میں دو تین بار پھاک لینے سے زکام میں فائدہ ہوگا گلے کی خراش دور ہوگی اور سر کا درد ایک دم ہلکہ ہو جائے گا نیم کے سوکھے ہوئے پتوں کو جلانے سے مکھی اور مچھر بھاگ جاتے ہیں اگر نہار مو دو گلاس پانی پی لیا جائے تو زندگی میں کبھی بھی میدے کی بیماری نہیں ہوگی پانچ بادام رات میں بھگو کر رکھیں اور صبح اس کا چھلکہ اتار کر باری ایک پیس لیں اس میں تھوڑا سا ارکے گلاب اور چار سے پانچ قطرے چندن قطر ملا لیں وہ لوگ جن کے چہرے پر جلد پر کہیں کالی اور کہیں سفید جگہ ہو رہی ہو جلد ایک جیسی نہ ہو رنگ ایک جیسا نہ ہو اس کے استعمال سے ان کی کھوئی ہوئی رنگت واپس بحال ہو جائے گی سوکھی روٹی کو دودھ میں رات میں بھگو کر رکھ دیں صبح اٹھ کر ناشتے میں کھا لیں ایسا کرنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے مائگرین کا درد اور اس کی شدت انسان کو حواظ باختہ کر دیتی ہے اس صورت میں ڈاکٹر کے پاس جانا بہت دشوار محسوس ہوتا ہے ایسی صورت میں جب درد کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے ایسی صورت میں فریزر سے برف نکال کر اس کو کسی تھیلی میں بھڑ لیں اس کو اپنے سر پر اور پچھلے حصے گردن پر رکھیں کچھ ہی دیر میں دورانے خون سست ہو جائے گا جس سے درد میں فوری کمی واقع ہوگی محاسو کے علاج کا آسان طریقہ ایلویرہ جل ایک کھانے کا چمچ حلدی چٹکی بھر ارکے گلاب آدھا چائے کا چمچ ان تمام چیزوں کو ملا کر پیسٹ بنا لیں اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں خوشک ہونے پر سادے پانی سے دھولیں یہ تمام اشیاء ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اس کے بقاعدہ استعمال سے آپ اس محاسے کو جر سے ختم کر سکتے ہیں تربوس کے چھلکے کے فوائد تربوس کے چھلکوں کو سب سے زیادہ قابل ذکر فوائد میں صحت کے لئے جلد کی ظاہری شکل کو بہتر بنانے متفاتی نظام مضبوط کرنے بلیڈ پریشر کم کرنے اور حمل کو محفوظ کرنے اور یقینی بنانے کی صلاحیت شامل ہے اگر آپ کی جنڈری کالی ہو جائے یا زنگ لگ جائے تو کیلے کا چھلکہ اس پر رگڑنے سے جنڈری صاف ہو جائے گی اگر آپ کی ایڈیاں پھٹی ہوئی اور کڑک ہو گئی ہوں تو کیلے کا چھلکہ ایڈیوں پر رگڑ کر اوپر سے موزہ پہن لیں کیلے کا چھلکہ اندر موزے کے رکھیں کچھ ہی دیر میں ایڈیاں بلکل نرم اور ملائم ہو جائے گی ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کچھ ہی دیر میں ایڈیاں